ہیلو سن مون اور رائزنگ برگوز ویلکم تو مائی چینل رین دیروٹ یہ آپ کی پرسن کی کرنے پیلنگ سے حالے سے ٹائم لیس مینز جب بھی آپ اس پیسج کو دیکھیں یہ آپ سے ریجونیٹ کرے گا آپ میرے دوسری ٹائم لیس مینز پر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اپنے زوڈیاک سائن کے حساب سے اور جتنا آپ سے ریجونیٹ کرے آپ اتنا لیں اس کے لئے اگر آپ اپنی چنل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ اپنے پرسنل ریڈنگ چاہیے تو آپ اپنے پرسنل ریڈنگ چاہیے آپ اپنے اسٹرگرام پر کانٹ کر سکتے ہیں میرے فیس بوک پیچھ کو فول کریں for live session let's start let's see what's coming up for you ویرگوز کے پرسن کی کرنٹ پیلنگز کیا ہیں ویرگوز پرسن کی کرنٹ پیلنگز فر ویرگوز ویرگوز پرسنس کرنٹ پیلنگز فر ویرگوز ویرگوز پرسنس کرنٹ پیلنگز فر ویرگوز ویرگوز okay underneath five of wands queen of swords queen of wands queen of wands okay okay person اس وقت بہت ساری competition میں ایک ان کے ساتھ 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 ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان SAMU ان کے دور ان کو کلر کٹ کرنے والی ان کی ہے اس وقت بہت زیادہ انفیرنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو کلر کٹ ملہب ان کو اپنی لائے سے کٹ آؤٹ کرنے والی انرجی ان کی ہے اس وقت بہت زیادہ انرجی ان کے ایڈ گرد ہے اور یہ فائیو نمبر بھی ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفکلٹیز وہ فیس کر رہے ہیں اس وقت میں نائن آف کپس پیج آف کپس تو ان کی وش ہے کہ وہ اپنی اموشنل فلسلمنٹ چاہتے ہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی اموشنل نیڈز کو پورا کرنا چاہتے ہیں بٹ یہاں پر چلیں یہ ہے کہ وہ اس کو سٹیپ کیسے لے لائک آپ تک کوئی سٹیپ کیسے لیا جائے اور یا پھر وہ آپ سے چاہتے کہ آپ آئیں ان کے پاس اور آپ کریں اپالیجی یا وہ خود بھی اگر سوچ رہے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے سٹیپس لیا جائیں کیسے اس کو کیا جائے وہ ہوفل ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی اور وہ بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ yes کوئی clarity ان کو مل رہی ہے یا وہ communication کرنا چاہتے ہیں کوئی clarity دینا چاہتے ہیں کوئی اس کے لئے communication کرنا چاہتے ہیں کوئی negative energies ہیں یا unhealthy environment ہے یہ unhealthy environment ہے لڑائے چھکڑے لوگوں کی interference یہ بھی جو ہے وہ third party situation بناتی ہے اور اس چیزوں کو بگاڑنے من کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں اور اس بریک اپ situation کو ختم کرنا چاہتے ہیں clarity clear کرنا چاہتے ہیں اس negativity کو clear کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اگر یہ third party ہے یا ان کی فیملی کا interference ہے جو بھی ہے اس کو clear کرنے کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں یا آپ کی فیملی کا interference ہے جس بھی situation سے اگر وہ آپ کے ساتھ بات کر کے ان سب چیزوں کو clear کرنا چاہتے ہیں اس fight کو clear کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا بھی سوچ رہے ہیں ہر negativity کو clear کرنے کی حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں تو ان کے لئے advises کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی شروع بات ہو آپ دونوں کے درمیان کوئی بات ہو ایموشنل ایکسچینج بھی ہو اس وقت میں یہ ان کے لئے بہت بہت سوچ رہے ہیں کیونکہ بہت سوچ رہے ہیں اور اس کو clear کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں سو لیٹس سی کہ یہاں پر کیا messages آتے ہیں advises کیا ہیں from the divine forgiveness وہ آپ کو معاف کر رہے ہیں ان کے دل میں اگر آپ کے لئے کچھ ہے تھا کہ آپ کی وجہ سے کچھ ہوا ہے تو ان سب چیزوں کو بھولنا چاہتے ہیں اور recover کرنا چاہتے ہیں اس relationship کو اس سے نکلنا چاہتے ہیں recovery چاہتے ہیں اس کی completion چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کمپلیشن چاہتے ہیں اور gratitude شو کرتے ہیں کہ آپ ان کی لائف میں ہیں اور اگر کوئی کوئی bad habits تو اس سے بھی نکلنا چاہتے ہیں یا 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 bad habits ان کا نیکس ایکشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لئے wait کر رہے ہیں انہیں وہ effort put کر رہے ہیں اور اس کے results کا بھی wait کر رہے ہیں اس وقت تک وہ closed off رہ سکتے ہیں آپ سے اور آپ کو اس وقت تک شاید اپنی emotions show نہ کریں cold hearted show کریں اپنے آپ کو اور but وہ clarity بھی لینے چاہتے ہیں پوری clarity انہیں ملے گی یا وہ آپ کو بھی دیں گے اس کے علاوہ وہ communication کریں گے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ logical ہو کے decisions لیں گے emotion سے نہیں logic سے لیں گے yes جیسا کہ یہاں پر hermit آیا ہے تو اسمین کے soul سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کوئی جلد بازی میں نہیں کرنا اور وہ آپ کے لئے nostalgic بھی ہوں گے اور reconciliation کے حوالے سے بھی سوچیں گے yes justice and healing تو سب کچھ وہ چاہتے ہیں کہ balanced ہو جائے آپ کے ساتھ ان کو justice ملے آپ کو justice ملے healing eyes relationship میں وہ reconciliation کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں in future میں لیکن اس کے لئے وہ جو بھی step لیں گے وہ سوچ سمجھ کے لیں گے کوئی جلد بازی میں یا کوئی ایسے نہیں اور like ہر طرح سے clarity cleaning کر کے like negative cleaning ہے اس کی cleaning ہیلنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان سب کی cleaning کر کے پرپل کلر مجھے dominant لگ رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی divine help لے رہے ہیں یا کوئی کسی پرسن سے دیوائن ہے جو سپریچول ہے اس پرسن سے help لے کر ان چیزوں کو کلیر کر کے پھر وہ آپ کے ساتھ نئی شروعات کرنے کے حالے سے سوچ رہے ہیں تو یہاں پہ divine help پرپل کلر بہت زیادہ prominent ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پرپل یہ بھی پرپل ہے پرپل جب وہ آپ کا crown چکرا ہوتا ہے جہاں پہ divine ہوتی ہے تو یہ وہ کلر ہے اور اس میں بھی تھوڑا سا پرپل کلر ہے جو کہ آپ کو اس وقت ویسا نظر نہیں آرہا یہ مجھے پرپل نظر آرہا تو یہاں justice بھی divine کی طرف سے ہوگی آپ کی اور divine help ہے totally divine help لے رہے ہیں وہ اس وقت اگر اس relationship میں کوئی negativity ہے یا کسی کی interference ہے تو اس میں totally divine help لے رہے ہیں تاکہ آپ کی اور ان کا relationship جو ہے وہ clear ہو سکے آپ کی emotional life جو ہے وہ better ہو سکے جو کہ ہمیں 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 موسیقی